اشرف جلالی صاحب ہیں پہلے میں ان سے اپنا اس پر پوائنٹ آف یو لے لیتا ہوں کیونکہ وہ ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ختم نبوت کے حوالے سے جب وہ دھرنے پہ تھے دھرنا ختم کیا تھا حکومت کی دو اہم ان سے ساتھ ایگریمنٹ تھی جو حکومت نے پورا نہیں کیا تھا پھر انہوں نے کہا تھا کہ حمید صحیح علوی صاحب جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ تھے تو ہم میں پوچھتا ہوں اشرف جلالی صاحب سے محترم ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو ہمارے ساتھ پون پہ ہیں اس کے بعد میں اپنے اہم پروگرام میں آؤں گا اور یہ پروگرام ہم مزید اور کریں گے اشرف جلالی صاحب کیا ابھی بھی آپ حمید الدین صحیح علوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسول کریم وعلى علی وصحابی اجمعین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم دانش شاہب آپ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے لحاظ سے ہم نے دو اکتوبر کو ایک تحریک شروع کی اور پھر گیارہ اکتوبر کو رانہ سناولہ کے جو کفریات ہیں ان پر ہم نے فتوہ دیا بارہ اکتوبر کو ہماری گرفتاری ہوئی بہت سے معاملات ہوئے درنے ہوئے اور بالاخر فیضاباد کے اندر تو بہت سے بیشوں لوگ شہید بھی ہوئے تو آج جس ٹرننگ پوائنٹ پر آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہم اپنی تحریک کو مکمل طور پر جاری رکھے ہوئے ہیں ستائیس جنوری کو انشاءاللہ جو ہم نے کال دے رکھی ہے جیل برو تحریکی وہ کال ہماری بدستور قائم ہے اور کل جو جمعہ ہے وہ پورے ملک میں ہم اس موضوع پر پڑھا رہے ہیں کہ جیل کا راستہ جنت کا راستہ کہ تحفظ نمو سے رسالت کی خاطر اگر ہمیں جیل جانا پڑتا ہے تو یہ تو معمولی سی بات ہے ہم جان دینے کے لئے بھی تیار ہیں حضرت خاجہ حمید الدین سیالوی صاحب ہمارے بزرگ ہیں ہمارا یہ جو سلسلہ تحریک کا جاری تھا چونکہ اس میں انہوں نے بھی آواز کو بلند کیا اور بڑے توانہ طریقے سے ہم نے ان کو مرحبہ کہا خوش آمدید کہا لیکن آج جو آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ شہباز شریف کی ان سے کیا گفتگو ہوئی ہے ہمارے مطالبات اپنی جگہ بدستور ہے اور ان کے لئے ہمارا احتجاج بھی بدستور جاری ہے کل جمعہ کو بھی ہمیں احتجاج کریں گے اور اگفتے کے دن انشاءاللہ جیل بھرو تحریک کا آغاز اس طرح ہوگا کہ پنجاب اسملی کے سامنے ایک بجے میں خود اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کروں گا اور میرے ساتھ سو آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرفتاری کے لئے اپنے آپ کو پیش کریں گے اور کراچی سے بھی ہم اس کا آغاز کریں گے اور پھر روزانہ ایک بجے سے چار بجے تک پنجاب اسملی کے سامنے سو آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمید الدین صالوی صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کمیٹی بنانے کا اس سے آپ اپنا لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں ڈاکٹر ایشیر جلالی صاحب ہمیں اس کمیٹی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کمیٹی میں کون کون ہے یا تین وجو اور شرائط کی بنیاد پر وہ کمیٹی بنائی گئی ہے کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ حلف نامہ ختم نبوت کے مجرم ابھی تک بے نکاب نہیں ہوئے ذمہ داران کو سزا نہیں دی گئی رانہ سنا اللہ کی جو گفتگو ہے اس میں کئی کفریات ہیں وہ صرف اس کا برطرف کرنا ہمارا مطالبہ نہیں بلکہ اس کو سزا دینا اور آئین پاکستان سے جو اس نے بغاوت کی ہے اس کے مطابق اس کے کیس چلانا اور پھر جو فیض آباد درنخت منبوت کے بیشیوں شہادہ ہیں ان کا تساس لینا یہ ساری چیزیں ہمارے مطالبات میں موجود ہیں اشرف عاصف جلائی صاحب کیونکہ آج بڑی